اسلام علیکم ویورز آپ لوگ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آج کی میری ریسپی بہت ہی ایزی اور مزیدار ہے آج ہم مینگو ڈیزرٹ بنا رہے ہیں میں نے مینگو ڈیزرٹ کی ایک پہلے بھی آپ سے ایک ریسپی شیئر کی تھی اس پہ ہم نے کسٹرڈ بنایا تھا بنیلا کسٹرڈ بنایا تھا لیکن آج کی ہماری ریسپی بلکل نو کوکنگ ہے آپ کو کچھ بھی نہیں پکانا ہے بس سمپلی ہم نے ہنڈرڈ گرامز کریم لے لی ہے اور ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کر لینا ہے یہ ہنڈرڈ گرامز کریم ہے اس کی میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ کریم جب بھی آپ بیٹ کریں تو کریم اٹھنڈی ہونی چاہیے چلڈ ہونی چاہیے اور ساتھی ساتھ آپ باول کو بھی 15-20 منٹ فریزر میں رگ دیں کریم بیٹ کرنے سے پہلے اس سے بہت ہی اچھا ریزلٹ آپ کا آئے گا 5-6 منٹ ہم نے اچھے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے اچھی سی یہ تھک ہو گئی ہے دیکھیں اس میں سوفٹ پیکس بن رہی ہیں اب ہم نے اس کو باہر نہیں رکھنا ہم نے اس کو واپس فریز میں رکھ دینا ہے چلی اپنے نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں میں نے چار مینگوز کو رفلی چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کی پیوری بنا لیں گے پیوری بلکل سمپل ہے آپ نے اس کے اندر کوئی پانی ایڈ نہیں کرنا ہے ڈائریکٹلی اس کو گرائنڈ کر لینا ہے اور ایک تھک سا پیسٹ ہمیں مینگوز کا بنا لینا ہے اب ہم اس پیوری کو اپنے بیٹ کی ہوئی کریم کے اندر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر 1 فورت کپ شگر کا بھی ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو کنڈنس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں دوبارہ سے ہم اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کریں گے 6-7 منٹ آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بیٹ کر لینا ہے اس بیٹر کی تھکنس آپ اپنی چوائز کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں بیٹ کی ہوئے بیٹر کو ہم نے واپس فریج میں رکھ دینا ہے اور ہم اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے یقین مانی ایسے ہی اتنے مزے کا تھا کہ یہ سپون سے کھانے میں بلکل آئس کریم کا فلیور دے رہا تھا اب آپ نے کوئی بھی بسکٹس لے لینا ہے میں میری بسکٹ لے رہی ہوں اس کے تین پیکٹس میں نے لے لیا ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے آپ اپنی چوائز کے کوئی بھی بسکٹس لے سکتے ہیں آپ ڈیجیسٹیف بسکٹس بھی یوز کر سکتے ہیں بسکٹس کو ہم نے اچھے طریقے سے گرائنڈ کر کے بلکل کرمز بنا لینا ہے اور ہم اس کے اندر 4 to 5 ٹیبل سپون ملٹڈ بٹر کے بھی ایٹ کریں گے اس سے کیا ہوگا کہ بسکٹس اچھے طریقے سے ویل کمبائنڈ ہو جائیں گے ابھی میں اس کے اندر 3 ٹیبل سپون بٹر ایٹ کیا ہے لیکن بعد نے مجھے کم فیل ہوا تو میں نے تھوڑا سا اور اس کے اندر ایٹ کر دیا تھا تو ٹوٹل آپ نے 5 ٹیبل سپون اس کے اندر بٹر کا ایٹ کرنا ہے ملٹڈ بٹر کا اچھے طریقے سے ہم اس کو گرائنڈر میں چلا لیں گے تو جی ویورز فائنالی ہم اسیمبلنگ کی طرف آ گئے ہیں فرس لیئر میں ہم ککی کرمز لگائیں گے اور ہم سپون کی ہیلپ سے اس کو سیٹ کر دیں گے اچھے سے سیکنڈلی ہم اس کے اوپر پرپیرڈ مینگو پیوری ڈالیں گے جو ہم نے کریم اور مینگو کا بیٹر بنایا تھا اب ہم مینگو کے چنگ سے اس کے اوپر ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم دوبارہ سے لیئرنگ کو ریپیٹ کریں گے مینگو کا تو اپنا ہی فلیور اتنے مزیدار ہوتا ہے کہ کسی بھی ڈیزرٹ میں آپ اس کو یوز کریں تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور جو یہ ہم نے کریم بیٹر بنایا ہے مینگو کا اگر آپ اس کو 8-10 آورز فریز کر دیں گے تو بہت ہی مزیدار سی آئیس کریم آپ کو ایزیلی بن جائے گی میں کسی اگلی ویڈیو میں مینگو کلفی اور مینگو آئیس کریم کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیئرنگ کرنے کے بعد آپ اس کو good 6-7 آورز فریز میں ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیجئے گا جتنی زیادہ دیر یہ فریز میں رہے گا اور ریسٹ کرے گا اتنا ہی زبردست طریقے سے یہ سیٹ ہوگا تو جی جناب ہمیں اس کی اچھی سی گارنیشنگ کر رہے ہیں میں مینگو چنگس اور کوکی کرمز یوز کروں گی آپ کو جو پسند ہے آپ چاہے تو اس کے اوپر رائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں اور مینگو جیلی بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے گا چینل کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور ضرور یاد رکھیے گا stay tuned for more upcoming yummy recipes until my next video خدا حافظ فی امان اللہ